بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمہ ٹونڈی سکس ہے ہمارے پاس لیٹرلائزیشن آف لینگویج پروسیس لینگویج پروسیس کا جو پسی منظر ہے وہ کیا ہے لیٹرلائزیشن میں بیسکلی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں کون سے والے ہمیسفیر میں کس طرح سے لینگویج پروسیسنگ ہو رہی ہے سپلیٹ برین ریسارچ سپلیٹ جو برین ریسارچ تھی وہ بیسکلی اینیملز پہ کنڈیکٹ کی گئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا اس میں ریسارچز یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے کون سے والے ہمیسفیر میں ڈیمیج ہو تو لینگویج میں پروبلمز لینگویج پروڈکشن میں لینگویج دیویلیمنٹ میں پروبلمز ہو سکتی ہیں اور کنجسٹنٹ فائنڈنگس اندہ ریسارچ او نفیزیا is that لینگویج ڈیفیکٹس are associated with damage to the left ہمیسفیر of the brain more often than to the right ہمیسفیر یہ جو انہوں نے ریسارچ کی تھی اس میں انہوں نے یہ فائنڈ کیا تھا کہ جو ہمارے left ہمیسفیر میں ڈیمیجز ہوں تو لینگویج ڈیویلیمنٹ میں پروبلمز ہو سکتی ہیں نہ کہ ہمارے right ہمیسفیر میں moreover we know known for some times from studies of animals that communication between the hemisphere may be disrupted by serving the corpus callosum اچھا انہوں نے animals پہ ایک study کی تھی جس میں انہوں نے right اور left ہمیسفیر کو آپس میں disconnect کیا تھا ان کو جو connection تھا وہ آپس میں ختم کر کے انہوں نے یہ findings کی تھی کہ کون سے والے language related task ہمارے right ہمیسفیر میں ہو رہے ہیں اور کون سے language processing جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے left ہمیسفیر میں ہو رہی ہے اور یہ جو disconnection ہوتا ہے نا right ہمیسفیر اور left ہمیسفیر کا اس کو corpus callosum یہ ایک aphasia کی ہی type ہے the goal of these studies is to determine what scales are lateralized to one to other side of the brain کہ کس مطلب کہ ہمیسفیر میں کون سی skills ہیں language related اور دوسرے والے میں کون سی skills ہیں topic number 152 ہمارے پاس lateralization in normal brains اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو brain ہوتا ہے وہ دو basically ہمیسفیر پہ consist کر رہا ہوتا ہے left ہمیسفیر and right ہمیسفیر اور ان دونوں کے کچھ اپنے اپنے task ہوتے ہیں language related task ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جو ہمارا left ہمیسفیر ہے اس کا task جو language related سارے task ہوتے ہیں language مطلب کہ production language comprehension جتنے بھی task ہوتے ہیں وہ ہمارے left ہمیسفیر میں ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ logics and decencyence making جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے left ہمیسفیر میں ہو رہی ہوتی ہے analytical task جو ہوتے ہیں جس میں ہم کس چیز کو analyze کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے left ہمیسفیر میں right ہمیسفیر میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ہے creativity یعنی ہم کچھ creative کرتے ہیں کچھ new productive کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے right ہمیسفیر میں ہو رہا ہوتے ہیں اس کے علاوہ special awareness ہمیں right ہمیسفیر دے رہا ہوتے ہیں اس کے علاوہ emotions جیسے sadness happiness تو یہ سارے جو task ہیں یہ ہمارے right ہمیسفیر میں ہو رہے ہوتے ہیں کمارو found that recall of verbally presented materials such as digits was superior in the right year and that recognition of the non-verbal stimuli such as melodies was better in the left year تو کمارو نے ایک year پہ study کی تھی اور اس نے یہ find کیا تھا کہ جو ہمارے verbally presented materials جیسے کہ digits وغیرہ ہیں یہ ہم بہتر طور پہ سن سکتے ہیں right year سے اور جو melodies وغیرہ ہیں جیسے music وغیرہ ہو گیا تو یہ جو ہے یہ left year سے ہم بہتر طور پہ اس کو سن سکتے ہیں topic number 153 ہمارے پاس contribution to the right hemisphere previous topic میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو language related task ہوتے ہیں وہ ہمارے left والے hemisphere میں ہو رہے ہوتے ہیں right والے hemisphere میں creativity special awareness اور emotions وغیرہ کے task ہو رہے ہوتے ہیں اب کچھ researches کا یہ کہنا تھا کہ جو right hemisphere ہوتا ہے اس کا بالکل language related task سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ہے جبکہ کچھ researches کا یہ believe تھا کہ نہیں کچھ نہ کچھ right hemisphere کا بھی کردار ہوتے ہیں ہمارے language related task سے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو normal بندے کا mind جس کو کوئی aphasia وغیرہ نہیں ہے جس کا کوئی brain کا کوئی part damage نہیں ہے تو وہ language related task ہیں جیسے language comprehension language production وغیرہ یہ sub-task کرنے کے لیے وہ دونہ hemispheres کا use کرے گا اس کے علاوہ اور right hemispheres کا کیا کردار ہوتے کپلان براؤن ویل جیک اپس اور گارڈنر ایکزیمن the ability to individuals with right hemispheres brain damage to interact conversational remark انہوں نے یہ تین چار نام ہے کپلان براؤن ویل جیک انہوں نے یہ examine کیا تھا کہ اگر کسی فرد کو right hemispheres damage ہو جائے right hemispheres میں کوئی deficiency ہو تو وہ بندہ جب conversation ہو رہی ہوگی کسی بندے سے conversation کر رہا ہوگا تو وہاں پہ اس کو remarks نہیں دے سکے گا یعنی ایک بندہ بات کر رہا تو وہ سنتا رہے گا The subject yet short dignity that described the performance of one character and the relationship between two characters and they interrupted an attendance from one of the character اس کے لاوہ اگر انہوں کچھ performance وغیرہ دکھائی جائی ان کے سامنے کچھ performance ہو رہی ہو تو جیسے آپ ڈراما کہہ لیں کہ وہ اگر کوئی ڈراما دیکھ the literally true sentences but were poorer as identifying the pragmatic intent of literally fast eternities اس کے علاوہ اگر مطلب کہ right hemisphere damage ہے بندے کہا تو اس میں اور کیا ہوگا وہ جب کوئی اس کے سامنے جو literally true sentences ہیں وہ تو وہ سمجھ لے گا لیکن ایسی اس کے سامنے کوئی بات کی چاہی یا ایسی کوئی اس کو چیز سمجھ نہیں پڑے جس میں اسے تھوڑا سا pragmatic knowledge use کرنا پڑے تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکے گا اور characters کے بیچ میں جو ریلیشنشپ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی پرفارمس ہو رہی ہو اور وہاں پہ اگر characters کے بیچ میں ریلیشنشپ اس language production and language comprehension Topic number 154 ہمارے پاس aphasia in children and hemispher ectomy studies Lennberg based his hypothesis primarily on studies of children recovering from brain damages Lennberg کی studies تھی وہ بیس تھی child کی brain damage recovery پہ he cites the work of Baiser who found that if brain damage occurred prior to the onset of speech speech is often delayed in rate but normal in pattern اچھا Baiser کی جو studies تھی 1962 میں اس کے مطابق اگر جو ہمارے hemispher میں damage ہے وہ ہوتا ہے prior to the onset speech onset of speech سے پہلے پہلے اگر وہ ہوتا ہے onset of speech وہ الہ time پیرد ہوتا ہے جہاں پہ جو child ہوتا ہے وہ recognizable word جو speak کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے یعنی babbling اور quien کے بعد وہ one word یا two word جو ہے وہ speak کرنا recognizable word speak کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے اس time سے پہلے پہلے اگر ہمارے mind میں damage ہوتی ہے hemispher میں damage ہوتی ہے تو وہ ہماری جو language development ہے speech production ہے وہ slow ہو جائے لیکن اس کے جو pattern ہوں گے وہ normal ہوں گے children go through the normal stages of language development but proceeds more slowly بیزر also report that damage to the right hemisphere in the first two years of life produces as much disruption in speech development as damage to the left hemisphere بیزر نے بزید یہ کہا کہ جو ہمارے left hemisphere میں damage کی بنسبت اگر right hemisphere میں damage ہوگا تو وہ زیادہ difficulties کرے گا language production میں language complaint مطلب language related جو language development اس میں problems ہو جائیں گی ڈیسٹر ہوگا language development کا process کیونکہ جو ہمارا right hemisphere ہوتا وہ language related task mostly کار رہا ہوتا ہے اور اس طرح دیمیج ہوگی تو اس کے مختلف اثرات ہوں گے we learn more about the development of lateralization from examining the result of surgical operation known as hemisphere ectomy اچھا hemisphere ectomy topic میں بھی term دی کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے mind میں ہمارے hemisphere میں جو والا asset damage ہوتا ہے اس کو remove کر دی جائے remove of of damaged part of the brain تو اس surgical operations کو کہتے ہیں hemisphere ectomy this operation is normally used to treat incurable and potentially factual tumors and involves the removal of either the left or the right cerebral hemisphere removal of the right hemisphere in adults lead to the little or no language impairment اگر وہ right hemisphere میں رمو ہوگا تو little or no language impairment ہوگی where is removal of the left hemisphere leads to the significant language problem لیکن اگر left hemisphere میں removal ہوگا تو significant language problems جو وہ create ہوں گی اچھا جی نیکس ٹوپک ہے ہمارے پاس ٹوپک نمبر 155 Behavioral and Psychological Studies Some studies have applied behavioral techniques such as Dicotic listening to children with normal development سب سے پہلے Dicotic listening کا concept سمجھ لیں آپ لوگ Dicotic listening basically psychological test ہے جو کہ researchers اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا mind ایک time میں different types کی information کو کیسے process کر رہتے ہیں کیسے اس کو سمجھ رہتے ہیں اور کیسے وہ respond کر رہتے ہیں تو انہوں نے یہ test اس طرح سے ہو سکتے جیسے میں ہی زی دوسرے کان سے کوئی اور چیز سنیں جیسے آپ کے گھر میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یا کوئی آپ ڈراما چال رہے ہیں وہ سنیں یا دوسرے کان سے آپ نے different چیز سننی اور اس کان سے آپ نے میزک سننے اب ریسرچرز یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو مائنڈ ہے وہ ایک ہی ٹائم میں different types کی انفرمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں کی مارو آس one of the first two report the children as young as four to six year could produce adult like right year advantages on the diacotic task the investigator studies infant perception using the high amplitude sucking procedures investigator نے جو infant کی پریسپشن پہ study کی تھی انہوں نے وہاں پہ high amplitude sucking procedure پہ یہ experiment کیا تھا when infants habituated to the particular sounds that is when their sucking rated decrease a different sound was substituted the researchers found that the right ear was better at responding to the changes in speech یہ excuse میں بھی آسکتا ہے کہ انہوں نے یہ found کیا تھا کہ جو ہمارا right ear وہ respond کس چیز کو کرتا ہے جب speech change ہو رہی ہوتی ہے اس کے amplitude change ہو رہی تو یہ speech change ہو رہی ہوتی ہے where is the left ear was better with change in musical stimuli اور جو ہمارا left year ہے وہ musical stimuli میں جب change ہو رہی ہوتی ہے تو جو ہیں وہ ہو رہے ہیں it was once thought that literality was exclusive human but we know have several documented cases of lateralization of species specific vocalizations یعنی کہ پہلے یہ سمجھ جاتا کہ یہ جو literality ہے یہ صرف human کی quality ہے لیکن بعد میں ہمارے پاس کچھ ایسے documented cases بھی ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہے کہ یہ باقی species کی بھی quality ہے جیسے کہ ہمارے پاس studies ہیں پیٹرسن بیچر زولوت موڈے سٹیبنز انویسٹیبنز انویسٹیبنز پریسپشن آف وکلائزیشن ان جیپنیز میکھو منکیز انہوں نے منکیز پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ریسرچرز پریزینٹی وکلائزیشن to either the left or the right ears all five میکھو showed better performance when the vocalization were given to the right ear سب منکیز نے better performance تکھائی تھی جب vocalizations جو تھی وہ انہیں right ears ملی تھی only one of the five منکیز from other species showed a right ear advantages for میکھو sound these results suggest that existing possibility that human lateralization of show lateralization on the left half of the brain for important species specific sounds this view is reinforced by some impressive work on bird song this work more than when bird song another study came gai north bomb 1970 has pointed out that three basic development sequence may be observed with young birds he young birds have three developmental sequences told the birds develop a normal song even if it completely isolated at birth or defended at hatching that birds are completely isolated and defend or any harm or any harm better their songs develop them examples of this type are chickens and ring doves in a second type the bird will develop the normal song if isolated but not if defended in this was that birds isolated but they defended not they don't have to have song sparrows are an example finally in the third variety either isolation or defetting at the early age produces an abnormal song chaff inches and white crowned sparrows fit this pattern first these birds go through out a period of sub song similar to human babbling which all birds were given to human babbling in which the song is distinct from the adult version and the number of ways which birds are birds are birds which distinct birds from birds in different areas learn different dialects of the same song and different areas which are different birds which are different the consequence of defending the bird are different at different edges if the bird is defended before it has begun to sing it develops a highly abnormal song if however the defending is delayed until after the song has developed it has no effect on the motor output . is not better to but it important you if you to subscribe to subscribe to subscribe 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 to subscribe and and